کیونکہ یہ اریجنیٹ ہی وہان سے ہوا ہے چین سے ہوا ہے لیکن چین نے جس طرح سے اس بابا ور قابو پایا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے اس کی اپریسییشن اس کو دی ہے اور ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے یہ بھی اب باقایتہ طور پر ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہان سے یہ اریجنیٹ تو ہوا تھا لیکن اب اس کا اپی سینٹر چین نہیں بلکہ یورپ ہو چلا ہے اسی دیت سپیٹس والیومز اباؤٹ دی ریزولف جو چین نے دکھایا ہے اس وائرس کے خلاف لڑنے میں ویڈن ڈیز ناظرین چین نے جس طرح سے ہوسپٹلز کا قیام کیا ہوسپٹلز بقاعدہ قائم کیے سپیشلائز ہوسپٹلز قائم کی انہوں نے کیے تاکہ اس وابا سے لڑا جا سکے اور بہت حد تک اس میں کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے آج ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ صدر عارف علی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب بھی ان کے ہمرا چین روانہ ہوئے ہیں اور چین کا ان کا یہ دورہ ون آف ایٹس کائنڈس اعتبار سے بھی ہے کہ اس وابا کے بعد سے اب پاکستان جو ہے وہ پہلا ملک ہے جنہوں نے ایک انیشیئیٹ کیا ہے اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں مزید جو دونوں ممالک ہیں ان کا تابون بھی اس میں سامنے آئے گا اور سی پیک ریلیٹڈ بھی کچھ منصوبے ہیں یا کچھ معاملات ہیں جن کی اوپر دونوں ممالک اگری کریں گے ایسے حالات میں ناظرین وزیٹ کرنا ایٹسیلس ایک بڑی بات ہے سارک ویڈیو کانفرنس بھی کل بہت ایک بڑا